اچھا جنرل صاحب چونکہ اب کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو جب سارے پریشر بڑھ جاتا ہے پلئر کے اوپر اور ایک رن لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بال بھی ایک ہی ہوتی ہے تو جو بیٹس مین ہے وہ پھر یا تو چھکا لگائے گا یا پھر رن آؤٹ ہونے کے اس کے امکانات ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کریز پہ کھڑاوا کپتان ہے جس کے اردگیت سارے کھلاڑی کٹے ہو چکے ہیں وہ چھکا لگائے گا یا جو ہے وہ گیند باؤنڈری کے باہر کراس کرنے کے لیے کوئی غلطی کر سکے گا دیکھو کرکٹ میں تو کچھ بھی ممکن ہے اسمہ جعوید میاں داد بھی ہے جو آخری بال پر چوکا چاہیے ہو تو چھکا لگا دیتا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے گیرہ تنگ کیا اور انہوں نے اٹھانے والے جس کے ہاتھ میں بلہ ہے اس نے بال اٹھا دی ہے اور وہ باؤنڈری سے پار چلی جاتی ہے اور سارا سین ہی بدل جاتا ہے تو یہ کرکٹ میں تو کچھ بھی ممکن ہے پاکستانی سیافت میں کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اور جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں وہ ڈے ون سے داندلی سے کام ناروں سے شروع کرتے ہیں اور آخری لمحے تک حکومت گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں فارورڈ بلوکس کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں جس دن عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے ان دنوں میں خبر گرم تھی کہ ستر آدمی نون کے چھوڑ کے جوائن کرنے کو تیار ہیں پھر وہ فارٹی فائیو ہو گئے پھر ہوتے ہوتے کچھ بھی دی ہوا بلاخر انہیں عدالت نے گھر بیجا تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے جب کچھ ہونا چاہیے جائن سٹیبلیٹی کرنی چاہیے ٹھیک بات میرے خیال میں جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے شاید وہ سٹیبلیٹی کے آپشن کے لیے جائیں گے ڈسرپشن اور انسٹیبلیٹی کی آپشن بڑی ایمیچیور آپشن ہوگی سیاستدان تو ہر لمحے چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور الیکشن ہو جائیں لیکن جو اس وقت جہاں پہ بات پھنسی ہوئی لگتی ہے مجھے اپوزیشن کے درمیان وہ یہ ہے کہ اگر ادم اعتماد ہو جاتا ہے تو وٹ نیکسٹ ہوگا کیا ادم اعتماد کی صورت میں تو نئی حکومت بنانی پڑے گی پھر پرائیم منسٹر کون ہوگا اور وہ ایسا نورہ کہاں سے لائیں گے جو ڈیرھ سال بیٹنے کی بجائے وہ کہے گا چلو جی آپ نے حکم کیا تو اب میں اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں انتخابات کے لیے چلے جاتے ہیں جو سب سے بڑی پارٹی جو اس میں ساری ڈسرپشن کاؤز کر سکتی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی تو مجورٹی ہی نہیں ہے بلکل کہ وہ کیا کریں گے مجورٹی میں تو مسلم لیگ دون ہے اچھا بے کل بے کل لیکن سر ایمپائر کا کردار جو ہے سر وہ ایمپائر کا کردار وہ پوچھ کے پھر میں اذرا تماشائیوں کے لیے سوال بات صاحب پہ چھوڑوں گی ایمپائر کا کیا کردار ہے ہاں میرے خیال میں ایمپائر چاہے گا کہ میچ کے بیس آورز پورے ہوں اور ریزلٹ جو ہے وہ بیس آورز کے بعد ہی آئے ان بیٹوین نہ آئے اچھا یعنی میچ پھس جانے کی صورت میں بھی یہی چاہے گا کہ یہی کپتان کریز پر رہے ہاں بلکل دیکھو ایمپائر تو تب ہی ہے نا کہ وہ ایمپائرنگ کرتا رہے اور میچ جتنے دو بار اگر چالیس ازار آدمی ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں یا بائیس کروڑ بیٹھے ہیں تو پھر ان کو پورا میچ تو دیکھنے دیں کیونکہ یہی دیمانڈ ہے خوبصورتی کھیل کا یہی ہے کہ پوری ٹیموں کا اپنا اپنا پوٹنشل سامنے تب ہی آتا ہے جب سارے بیس بیس آور کھیل لیں اچھی بات کیے سر اب یہ تماشائی جو ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں ہم ان کو عوام کہہ سکتے ہیں وہ ٹکٹ دے رہے ہیں ویسے اس وقت ٹوئی کی قیمتوں کی صورت ان کا کیا کرے گا یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جسٹ اینالوجی چونکہ ہم کرکٹ کی استعمال کر رہے ہیں جی 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 سر بلکل تو تماشائی تو بائیس کروڑ لوگ سر عوام کے آج میں ریزلٹ ہوتا نہیں ہے وہ تو صرف تماشائی ہیں اسی لئے تم کہہ رہے ہیں صرف تالیہ میں جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تماشائی کوئی اپنا کردار ادا کریں گے جیسے یہ لانگ مارچ ہے یہ ظاہر ہے پریشر تو اپوزیشن پارٹیوں پہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا مجھے کوئی ایسا کریڈبل لیڈر اپوزیشن میں نظر نہیں آتا جو لوگوں کو موبیلائز کر سکے اچھا آپ پہ نہیں کرتے مائی تنکی